بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بھی اچھے گزرے ہوں گے تو آج آپ کے لیے پھر کچھ نئی چیزیں لے کے آئے ہیں ایک دو چیزیں تو بالکل ہی برینڈ نی ہوئے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے نہ ہمارے چینل پہ دیکھی ہوں گی نہ کسی اور چینل پہ شاید دیکھی ہوں تو کچھ چیزیں جو ہیں ان میں ذرا نیا مارڈل آیا ہے یا نئی ویرائٹی آئی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کا ایکن بھی دبا دیں تو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن ملتی رہے گی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کا پہلا ایٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑا سپیشل ایٹم ہے اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہارلے سٹائل کی بریک لائٹ ہیڈ لائٹ بھی آئی تھی ہارلے سٹائل کی پھر اسی طرح آوڈی سٹائل کے انڈیکیٹرز آتے ہیں لیکن آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بریک لائٹ اور یہ ہے مسٹینگ سٹائل کی اس کو میں انریف کر لیتا ہوں اور یہ بڑی سپیشل قسم کی بریک لائٹ ہے ابھی آپ کو چلا کے بتاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی لائٹ کے بارے میں آئیڈیا ہوگا اور آپ کو پتا چلے گا کتنی سپیشل یہ لائٹ ہے تو اس میں تین ایلیڈیز ایک سائٹ پہ ہیں تین ایلیڈیز اس کی دوسری سائٹ پہ ہیں اور ان ایلیڈیز کے اندر ہی انڈیکیٹر بھی آپ کو آویلیول ہو جائیں گے جب چل رہی ہوتی ہے تو بلکل ایسے لگتا ہے جیسے فورڈ کی مسٹینگ ہے جو ایک مسل کار ہے اس کے پیچھے جو لائٹے لگی بھی ہوتی ہیں سیم ٹو سیم وہی ڈیزائن اس کا ہوتا ہے میڈ آف پلاسٹک ہے لیکن اچھی کالٹی کی پلاسٹک ہے بیک سائٹ پہ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں دو عدد سکریو ہیں جن کی مطلب سے یہ کسی بھی بائک پہ آسانی سے لگ سکتی ہے اور سپیشلی جو دوست ہمارے کیفے ریسر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ایک بیسٹ آئیٹم ہے اور کیفے ریسر کے علاوہ بھی یہ ہر بائک پہ لگ سکتی ہے اس کے ساتھ آپ کو کچھ کیبلز مل جاتی ہیں کیبلز سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ آم بریک لائٹ کی کیبل بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی یہ ان کی کیبلز کی کالٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سپیشل ہیں اور ایک سائٹ پہ گرپ دیا گیا ہے جس میں انڈیکیٹرز کی تارے بھی ہیں اور بریک لائٹ اور ڈیم لائٹ کی تار بھی ہے تو چلیے ابھی اس کو ہم لوگ چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ورک کیسے کرتی ہے چلیے تو ابھی ہم سب سے پہلے اس کی ڈیم لائٹ آن کرتے ہیں جس وقت آپ اپنے بائک کی لائٹ آن کریں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے جل جائے گی تین ایلیڈیز ایک سائٹ پہ ہیں تین ایلیڈیز دوسری سائٹ پہ ہیں اور دونوں ریڈ میں ہیں اور بہت خوبصورت لگتی ہے اس کے بعد بریک لائٹ آن کریں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے آن ہوگی بریک لائٹ جو ہے اس میں یہ روشنی اس کی زیادہ تیز ہو جاتی ہے ڈیم لائٹ میں ذرا کم ہوتی ہے بریک لائٹ میں اس کی روشنی زیادہ تیز ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ انڈیکیٹر آن کرتے ہیں تو انڈیکیٹر اس کے ہوتے ہیں یلو کلر میں یلو کلر میں جیسے نارمل انڈیکیٹرز کا کلر ہوتا ہے یہ ایک سائٹ کے انڈیکیٹر آن کی ہے دوسری سائٹ کے انڈیکیٹرز آن کی ہے اور اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو ان لائٹ کے ساتھ ہی انڈیکیٹر بھی آن کر کے بتاؤں کیونکہ یہ گرپ کے اندر لگی بھی ہیں تو اس لیے تھوڑی سی مجھے مشکل ہو رہی ہے یہ لگانے میں تو میں چیک کرتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں انڈیکیٹر کس طرح کام کریں گے جس وقت آپ کی لائٹ بھی لگی بھی ہوگی اور ساتھ آپ انڈیکیٹر بھی لگائیں گے بہت خوبصورت لائٹ ہے اور اگر پرائس کی بات کی جائے تو یہ لائٹ آپ کو آویلیبل ہوگی چودہ سو پچاس روپے میں ڈیلیوری جو ہے پورے پاکستان میں آویلیبل ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ اس سے پہلے بھی ہمارے چینل پر دیکھ چکے ہیں وہ ہے ایکارت سائٹ سٹینڈ سی این سی سائٹ سٹینڈ لیکن اس صفحہ وہ ڈیفرنٹ ورائٹی میں آیا ہے بہت سارے ڈیفرنٹ کلرز آئے ہیں اور یہ اس وقت میرے ہاتھ میں کروم کلر میں ہے کروم اور بلیک کی کمبینیشن میں ہے کام کیا ہوتا ہے اس کا یہ ایک سیمپل سائٹ سٹینڈ ہوتا ہے لیکن یہ بہت فائن کوالٹی میں بنا ہوتا ہے سی این سی میٹیریل میں ہوتا ہے پورا میٹالک ہوتا ہے اور یہ ایڈجسٹیبل سٹینڈ ہوتا ہے چھوٹے بائک میں لگانا چاہیں بڑے بائک میں لگانا چاہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے چار سکریوز کھولنے ہیں اور یہ آلموسٹ ڈبل آف اٹس سائز ہو جاتا ہے اتنا اوپر تک ہو جاتا ہے اور نیچے اس کے ایک جیسے پیر ہوتا ہے فٹ پورا بنا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جس وقت آپ اپنا بائک کھڑا کریں گے جہاں پہ بھی تو اس کا گریپ جو ہے زمین پہ وہ مضبوط ہوگی سلیپ ہونے والا کام اس میں نہیں ہے یا گرنے والا کام اس میں نہیں ہے اور کلرز میں آپ کو بتاتا چلوں ایک تو یہ آپ نے دیکھ لیا کروم اور بلیک کی کمبینیشن ہے گولڈن اور بلیک کی کمبینیشن میں بھی آ گیا ہے گولڈن بہت پسند کیا جاتا ہے تو دو کلر تو یہ ہو گئے پھر اس کے بعد آپ کو مل جائے گا ریڈ اور بلیک کی کمبینیشن میں اور پھر اس کے بعد آپ کو مل جائے گا فل بلیک مطلب اس وقت ہمارے پاس چار کلرز اویلیول ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو کچھ سپرنگز اور کچھ سکریوز وغیرہ دیکھنے کو مل جائیں گے جو اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہوں گے جس کی مدد سے آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کر پائیں گے اور باقی اپنے بائی کے مطابق اس کی سیٹنگ کر لیں گے پرائیس کی بات کرتا چلوں پرائیس میں بھی تھوڑی سی کمی ہوئی ہے اب یہ والا سائٹ سٹینڈ یہ آپ کو ملے گا 1400 روپیز میں پہلے اس کی پرائیس زیادہ تھی لیکن 1800 سے یہ شروع ہوا تھا 1500 بھی ہوگی تھی اب یہ 1400 میں ملے گا اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے آپ کہیں بھی بھی گھر بیٹھے آرڈر کر سکتے ہیں آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت عرصے سے شارٹ تھا اور بہت ان ڈیمانڈ تھا لیکن بلاہر آ گیا ہے اور یہ ہے ریزوما کی کٹ والی گریفز اور ان کے اوپر کٹ سا بنا ہوا ہوتا ہے یہ میں آپ کو اوپن بھی کر کے بتاتا ہوں یہ میں نے اوپن بھی کی ہوئی ہیں تو یہ کٹ شیپ میں ہوتی ہیں اوپر سے جیسے کٹ سا ہوتا ہے برینڈڈ گریفز ہیں ریزوما کمپنی کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریزوما کی برینڈنگ بھی ہوئی ہے بیک سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریزوما کی اس سے پہلے تو آپ لائٹ والی گریفز دیکھتے رہے ہیں چل رہی ہے وہ بھی میٹل اور ربر مکس ہوتی ہے تو یہ بھی اس کی فرنٹ سائیڈ یعنی اوپر والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ جو ہے یہ میٹل میں ہوتی ہے اور سینٹر میں جو ہے یہ آپ کو ایک ربر کی گرپ مل جائے گی تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے بائیک چلاتے ہوئے داد نہ کرے آپ کو ایک کمفرٹ فیل ہو اور اس میں یہاں پہ یہ بغیر لائٹ کے ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی ایک ربر دی جاتی ہے اگر آپ اس میں بار انڈ لائٹس لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو اوپن کر کے اس میں بار انڈ لائٹس بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر بار انڈ لائٹس نہیں بھی لگانا چاہتے تو یہ اس کی اپنی لوگ بھی بہت اچھی ہے ریزوما کی یہاں پہ بھی برینڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے اور یہ اس وقت ہمارے پاس ایک بلیو کلر میں اویلیبل ہے اور ایک ریڈ کلر میں اویلیبل ہے پرائز کی میں آپ کو بات بتاتا چلوں تو یہ والی تو یونیورسل آئیٹم ہے کسی بھی بائیک میں بہ آسانی لگ جاتا ہے خاص سیمٹی سی سی او بان ٹو فائو یہ بڑا ون ففٹی آپ کسی بھی بائیک میں اس کو بہ آسانی انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کی آئیٹم آپ کو پسند آئے ہوں گے کافی سارے ہمارے پاس نئے آئیٹم آئے ہیں بہت ساری ویرائٹی آئی ہے تو ابھی ان دنوں میں آپ کو ریگولر انشاءاللہ نئی ویرائٹی ہی دیکھنے کو ملے گی ساری ایک ساتھ دکھا نہیں سکتا کیونکہ آپ لوگ بھی اس طرح کنفیوز ہو جائیں گے اور اس طرح ویڈیوز بھی بہت لمبی بن جاتی ہیں تو آپ دیکھتے دیکھتے بہت بہت بھی ہو جائیں گے تو اس لیے آپ کے لیے دو دو تین تین آئیٹمز نئے لے کے آئیں گے انشاءاللہ ڈیلی تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو ڈیلی نئی پرادکٹس دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو اگر آئٹم آپ کو پسند آئے ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں آپ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی